اسلام علیکم ابھی میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک شخص جا رہا ہے موٹر سیکل کے اوپر ینگ لڑکا ہے تئیس سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور وہ بائیک کے اوپر تھا اور کہیں سے پتنگ آئی جس کی دور اس کے گلے میں پھری اور بچاری کی جان وہاں پہ تڑھ تڑھ کے وہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے جنمت فریدوس میں جگہ تافرمائے اب اس کا قصور وار کون ہے کون قاتل ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے اس کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ کی سٹی کے اوپر آتی ہے پولیس کے اوپر آتی ہے کہ بھئی آپ سوئے ہیں آپ کا کام اور کیا کیا آپ کا کام یہ نہیں ہے پولیس کا کہ کہیں پہ بھی پتنگیں اڑتی بھی دیکھیں تو ان کو روکے میں اپنے جس شہر کے اندر ہوں ابھی اس واقعے کے باوجود ابھی انہوں نے کمپین چلائی ہے جی کہ پتنگ بازی نہیں ہونے دیں گے یہ قانون انجرم ہے بغیرہ بغیرہ آپ شام کے ٹائم اثر کے ٹائم اسمان کی طرف دیکھیں تو اسمان بھرا ہوتا پتنگوں سے مطلب بھئی کیوں نہیں آپ روکتے کیوں نہیں جرمانے کرتے اتنے بھاری برکم نفری ہے آپ کے پاس پولیس والوں کی اسلاح بھی رکھا ہے آپ عمل درامت بھی کرا سکیں ٹکنالوجی بھی ہے کیمرہ بھی ہے فوٹوز بھی ہیں سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر نہیں ہے بس ایک نیت نہیں ہے کہ بھئی ہم نے نئی کام کرنا اور اس وجہ سے اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے یہ قتل ہی ہے یہ مانے نہ مانے آپ کسے کوئی قتل ہی کر رہے ہیں چاہے آپ کی نیت نہیں ہے آپ اپنے جس تھوڑے ٹائم کے پلئیر کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ انجوائیمنٹ کے لیے آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں میں انٹرویو سن رہا تھا وہ فوتو ہونے والے لڑکے کے بھائی کا فیصلہ باد کا انسیڈنٹ ہے غالباً وہ بتا رہا تھا اس کا بھائی کے جو تار پھری ہے جو ڈور تھی وہ اتنی تیز ہی کہ اس کے اوپر مایاں لگی ہوئی تھی اور شیشے کے جو ہے نا کانچ وغیرہ پیسے وہ لگے ہوئے تھے کہ جیسے ہی وہ بھائی کی گردن پر لگی ہے تو اس کی جو ہے نا خون اتنی سوی سیکنڈز میں وہ گر گیا تو پہلی تو بات یہ یہ پتنگ سیل کرنے والے ذمہ دار ہیں دور سیل کرنے والے ذمہ دار ہیں پھر خریدنے والے ذمہ دار ہیں پتنگیں اڑانے والا ذمہ دار ہیں جس جگہ پہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اگر کسی رہائشی مکان کے اوپر اڑائی جا رہی ہے تو مالک اس کا ذمہ دار ہے بھائی تمہاری پروپٹی کے پر یہ غلط کام کیا جا رہا ہے تم بھی ذمہ دار ہو قانونن بلکل اس کی ذمہ داری بنتی کہ تم نے جگہ جو پروائیڈ کیس میں غلط کام ہو رہا ہے تمہارے نالیج میں ہوگا پھر سٹیٹ بھی ذمہ دار ہے قانون کے مطابق اگر یہ باز کرتے ہیں کہ ریاست ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے بڑا انصاف ہے انصاف وغیرہ کوئی نہیں ہے اگر یہی وقوع یورپ میں یا کسی ایڈوانس ملک کے اندر ہوتا ہے تو وہاں کمپنسیشن دلائی جاتی پولیس سے لے کے اور اگلوں سے بھی لے کے کہ جس نے یہ نقصان کیا ہے پتنگ اڑائی بھئی پولیس ذمہ دار ہے نا آپ کیوں نہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے اور ایک پتنگ آپ کی مجودگی میں اڑائی جا رہی ہے ایکشن نہیں لے رہے تو آپ اس کی ذمہ دار ہے اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید جہالت اتنی زیادہ ہے یہی ریزن ہے مجھے تو یہی سمجھ جاتی ہے کہ جو سپورٹس ترکی افتہ ممالک کے اندر بھی کیے جاتے ہیں یہ پتنگ بازی یورپ میں بھی ہوتی ہے سپین کے در اتنی زیادہ کی جاتی ہے وہاں تو وہ بیل کے ساتھ جو لڑا جاتا ہے وہ سورہ کرمال دکھا کر بیل دھوڑنے آتا ہے ان کے پیچھے کتنی خطرناک گیم ہے پتنگ بازی بھی خطرناک گیم ہے لیکن وہاں پہ آپ کو مسئلہ مسائل نہیں نظر آئیں گے کہ عام پبلک پروپرٹی کا نقصان ہو گئے اس گیم سے یا عام بندے کی جان چلی گیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا گیم کے اندر اس کی انوالمنٹ نہیں تھی یہ سارا گند بلا یہ ساری نحوست پاکستان کے اندر یہ ہے بھئی اگر آپ نے پتنگ بازی کی اجازت دینی ہے آپ نرمی کر رہے ہیں تو کوئی جگہ مخصوص کر دیں وہاں پہ پتنگیں اڑائی جائیں جہاں پہ کسی کی جان مال محفوظ تو رہے آپ فیشن تو بہت زیادہ کاپی کرنے کوشش کرتے ہیں یورپ سے ان کے جو اتوار ہیں ان کو بھی کوپی کر لیں کہ کس طریقے سے وہ ڈھیل کرتے ہیں ان خطرناک کھیلوں سے کہ اگر سپورٹس دینی بھی ہے تو وہ جگہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ بھئی اس جگہ آکے آپ یہ سپورٹس کا شوق پورا کر لیں آپ کی انسانی فطرت پوری ہو جگہ آپ کا وہ ذوق شوق پورا ہو جگہ کہ پتنگ اڑانی ہے بھئی لیکن یہ کیا بات ہوگی پبلک پروپرٹیز کے اوپر ریزیڈنسز کے اوپر آپ پتنگیں اڑاتے ہیں کوئی بچہ جا رہا ہے گھلی کے اندر کوئی اپنا سمال لینے کوئی دودھ دہی کوئی چیز لینے جس کے مابا اپنے سے بھیجا کوئی افتاری کا سمال لینے جا رہا ہے کوئی ناشتہ لینے جا رہا ہے اسے دور پھری اور وہ بندہ مار گیا کون زمد آ رہا اس کا جکین مانے حقیقی مانوں میں پولیس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیڈرز بھی زمد آ رہا کیونکہ قانون بنانا تو انہوں نہیں ہے نا پولیٹیشنز ہی بناتے ہیں قانون پھر عمل درامت نیچے ہونا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے کہ بچے کچھ لے کے پتانگ جا رہے تھے ہیں گلی کے اندر سے تو ایک لڑکا دیکھ لیتا اور وہ لے کے پھر پھاڑ پھوڑ دیتا ہے بلکل ہنڈر پرسن یہی طریقہ صحیح ہے آپ کسی بھی بچے کے پاس دیکھیں پتانگ دور وغیرہ اسے چھین لیں پھاڑ دیں دور بھی ضبط کر لیں پھینک دیں اور دو اسے رکھ کے بھی لگائیں کہ بچے آئندہ ایسے نہیں کرنا یہی اب ترکہ رہا گیا پولیس میں تو کام کرنا نہیں ہے تو آپ نے پھر خود ہی اس کو ٹیکل کرنا ہے بچوں کو سمجھانا ہے تھوڑی سختی سے سمجھائیں کسی کی جان تو بات جائے گی Thank you very much